اس وقت ہم جنگ میں ہیں دیکھیں غور سے سنیے گا ہم لوگ اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں ہمارے اوپر اس وقت چار قسم کی جنگیں مسلط ہیں ایڈوکیشنل وار ایکونامیکل وار پولیٹیکل وار اور کیریکٹر وار اور وار کے معنی ہوتا ہے جنگ کے ہم تعلیمی جنگ کے اندر ہیں اور پوری دنیا تعلیم میں کمپیٹیشن کر رہی ہے اور جب ہم تعلیم کے میدان کے اندر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر مسلمان کہاں ہے تو مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہمارا تعلیمی اسٹیٹس دنیا کے سامنے اجاگر کر رہا ہے کہ ہم تعلیم میں دنیا سے کتنے پیچھے ہیں تو تعلیمی جنگ میں ہم بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے یعنی بہت پیچھے ہیں خیر الحمدللہ پہلے سے صدھار پیدا ہوا اور ابھی تئیس سال کا ایک لڑکا جس کا نام محمد اویے سے جو کرناٹک کا رہنے والا ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم سیٹیلائٹ انڈیا کے لیے بنا رہا ہے اور پچاس سیٹیلائٹ دے کر ورلڈ کے اندر ایک ریکارڈ قائم کرنے کی پوزیشن میں جنگی ہے وہ تئیس سال کا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ فلائنگ کار وہ کار جو زمین پر چلے ٹرافک ہو تو اڑنے لگے ایسی کار بنانے والا بھی ہندوستان کا ایک مسلمان ہے لیکن افسوس کار کئی حوالے سے تو پرپاگنڈا کیا گیا لیکن بنانے والے کا نام نہیں بتایا جا رہا کہ کہیں اس کی محبت دوگوں کے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے تو ایڈوکیشن میں صدھار پیدا ہو رہا ہے خیر لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایڈوکیشن کی جنگ کے اندر مسلمان اس وقت دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت بچھڑا ہوا ہے تو ہم اس میدان کے اندر بہت پیچھے ہیں دوسری جنگ ہے ایکانومی کی آپ لے لیجئے تو ہندوستان ہی کا اگر ہم جائز آلیں تو ہندوستان میں مسلمانوں کو ایکانومیکل اس کا اسٹیٹس اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ اتنی بڑی انڈسٹری ایک مسلمان کی ہے یا انڈسٹریز مسلمانوں کی ہیں یا کاروباری اعتبار سے مسلمان ہندوستان کے اندر بڑی اچھی پوزیشن میں ہے تو ہم اگر دیکھیں تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایکانومی کے اعتبار سے بھی ہم بچھڑے ہوئے ہیں تو اس جنگ میں بھی ہم اتنے سکسیس نہیں ہیں پولیٹیکل وار میں دیکھ لیجئے تو یہاں بھی ہمارا حال یہی ملے گا کہ ہم بہت بچھڑے ہوئے ملیں گے لیکن خدا کی قسم ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر آج بھی کسی حد تک مسلمان کا پلڑا بھاری ہے اور وہ جنگ ہے اخلاق کی جنگ کہ اگر دنیا کی دوسری قوموں کی اخلاق کا جائزہ لیا جائے تو ان کے مقابلے میں آج بھی مسلمان اخلاق کے اعتبار سے دنیا سے بہتر نظر آئیں گے اب کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں کرونا کا دور چل رہا ہے یا جا رہا ہے یہ دو سال جو گزرے ہیں دو سال گزرے ہیں میں آپ کے صورت ہی کا ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بہت بڑے بجنسمن غیر مسلم کا باپ مرا تو مرنے کے بعد جب اس کو جلانے کی بات آئی تو چونکہ باپ مرا تھا کرونا کی وجہ سے تو بیٹے نے کہا کہ یا کوئی دوسرا ہی جلا دیں تو ہمارے یہاں کے مسلمانوں نے ایک گروپ بنایا تھا کہ کرونا کے مرنے والوں کا ہر طریقے سے ان کی مدد کی جائے تو ایسے غیر مسلموں کو جلانے کا کام بھی مسلمانوں نے انجام دیا کھلانے پلانے کے اندر جو ایسے لوگ جو بھوک سے بلک رہے تھے کھانے پینے کا پرابلم تھا تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمان سب سے آگے آپ کو نظر آئے گا تو آج بھی اخلاق کے سلسلے میں مسلمان کسی حد تک آگے بڑھا ہوا ہے لیکن نئی چنریشن جو آ رہی ہے وہ بد اخلاقی کی طرف بڑھ رہی ہے کالیج سے برائیاں لے کر آتی ہے یونیورسیٹی سے برائیاں لے کر آتی ہے یوٹیوب سے برائیاں لے کر آتی ہے سوشل میڈیا سے برائیاں لے کر آتی ہے اور قوم تباہی کے تہانے پر ہے لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ پوزیشن پر پہنچا دیں قرآن مقدس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ بے شک آپ کی خوبو بہت عظیم ہے بہت بڑی ہے یاد رکھیں اگر آپ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں جتنے بھی صحابہ اسلام قبول کیے قبول اسلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں کہ کون سا ریزن بنا جس کی وجہ سے صحابہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو میرے آقا کی اخلاق وہاں پر نظر آئیں گے کہ انہوں نے حضور کی اخلاق دیکھے اور اسلام قبول کر لیا جو چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ حضور کی اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے نظر آتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فیملی لائف میں اخلاق بہت ضروری ہے دنیا کے اندر اخلاق بہت ضروری ہے عزت کیلئے اخلاق بہت ضروری ہے